خوجی ٹی وی کے معزز دوستو بھانمتی کے کمبے اور فیصلہ سازوں کے درمیان جو پیار محبت کی پینگیں بڑھ رہی تھی ان پر فل سٹاپ لگ چکا ہے دونوں جانب سے تعلقات میں درار پڑ گئی ہے حالانکہ امپورٹڈ ٹبر سب اوکے اور سب اچھا کی ریپورٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسلام آباد میں چہمگویاں شروع ہو چکی ہیں اور ظاہرہ یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہو پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سیاسی پنڈت دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھلے یہ مراسلہ حکومت اوپر اوپر سے خوش دکھائی دے رہی ہے صورتحال کو نارمل پورٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ کمپنی اب زیادہ عرصے نہیں چل سکے گی آڈیو لیگ سکینڈل نے اصل میں نون لیگ کو لیگ کر دیا ہے ان آڈیوز نے اس حقومت کی جڑے ہلا دی ہے نیوٹلز اب ملکی سلامتی اور سالمیت سے متعلق فکر مند ہیں کہ یہ حکمران ٹولہ اب ریاست کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے کراچی کے سینئر تاجر رہنما ایسے منیر کے بیان نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہے ایک طرف یہ تمام معاملات جاری ہیں تو دوسری جانب نئے انتخابات کرانے کے لیے فیصلہ سازوں پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے اس لیے ان کی جانب سے بیک ڈور رابطے اور ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک عمران خان یا پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا لیکن سالسی کی کوشش کرانے والے پر امید ہیں کہ جلد دونوں جانب سے دوریاں دور ہو جائیں گی اور اختلافات بھلا کر نئی شروعات کر دی جائیں گی ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دراصل فطری اتحادی ہیں کچھ لوگوں کی جانب سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کے باعث معاملات ڈاما ڈول ضرور ہوئے لیکن جلد صورتحال نارملائز ہو جائے گی عمران خان کی جانب سے بار بار جلد انتخابات کرانے پر اسرار کیا جا رہا ہے کپتان کی نئی سٹیٹیجی نے بھی اس مراسلہ حکومت کی نینے حرام کر دی ہیں پیارے ساتھیوں جس طرح قیام پاکستان کی جدوجہد میں بانی پاکستان قیدعظم محمد علی جنہ نے طلبہ کو ہراول دستہ قرار دیا تھا اور بانی پاکستان علیگرڈ، اسلامیہ کالج پشاور اور فورٹ ویلیم کالج کلکتہ سمیت تمام بڑے تعلیمی اداروں میں جا کر طلبہ سے خطاب کیا کرتے تھے اور انہیں انکرج کرتے تھے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تحریک پاکستان میں نوجوان طلبہ نے نئی روح پھونک دی بہار سے بریلی، مدراز سے گجرار، ممبئی سے سن اور راجستان سے بلوچستان تک مسلمان ایک ہی نعرہ لگاتے نظر آئے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹھ کے رہے گا ہندوستان اب ایک بار پھر تاریخ خود کو دہر آ رہی ہے عمران خان نے بھی اپنے نظریات استاد قائدعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حقیقی آزادی کی جنگ میں طلبہ کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے کپتان لاہور کے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی پہنچے جہاں نوجوان سٹوڈرز نے عمران خان کا عظیم الشان اور فقید المثال استقبال کیا اس استقبال سے مراسلہ حکومت کی ٹانگیں کانپنے لگی کہ ہم پہلے ہی عمران خان کو روپ نہیں پا رہے تھے اب اگر طلبہ بھی اس حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے تو ہمارے لیے نئی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے تو جی سی کالیج یونیورسٹی کے وائس چانسلر اسغر زیدی صاحب کی چھٹی کر دی تاکہ ملک کی دیگر جامعات اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر عمران خان کو اپنے اداروں میں بلانے کی غلطی نہ دورائیں عمران خان نے پشاور میں یوت ونگ سے خطاب میں نہ صرف حکومت بلکہ اس کے ہینڈلرز کو بھی واضح اور دو ٹوک پیغام پہنچا دیا خان نے صاف لفظوں میں کہا کہ اب جب وہ کال دیں گے وہ آخری ہوگی یہ ان کا آخری لانگ مارچ یا دھرنا ہوگا اس کے بعد ملک صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جائے گا اس میں عمران خان نے ایک تو اس حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ جلد اپنا بوریہ بستر لپیٹ لیں اور عزت سے گھر چلے جائیں ورنہ اب کی بار اگر وہ دھرنے کے لیے نکلے تو پھر انہیں نہ تو فیس سیونگ ملے گی اور نہ ہی یہ لوگ واپس جا سکیں گے پھر ان کے گریبان ہوں گے اور عوام کے ہاتھ وہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں گے خان نے فیصلہ سازوں کو بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا کہ اب کی بار وہ جب اسلام آباد کی جانب آئیں گے تو پھر کسی وعدہ یہ یقین دہانی سے کام نہیں ہوگا اب کی بار انتخابات کے اعلان تک شہر اقتدار میں پڑاؤ رہے گا اور اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو پھر عوامی سنامی خود اپنی بات منوانا جانتا ہے عمران خان نے اپنے خطاب میں نیوٹلز پر بھی تنقید کی بولے عساق دار این آروں کے تحت ڈیل کر کے واپس آئے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نہ انصاف کا نظام عساق دار کو روک سکا اور نہ وہ لوگ جو ملک کے محافظ بنتے ہیں انہوں نے عساق دار کا راستہ روکا دوستو گزشتہ روز چوروں کے ٹولے یعنی زبردستی کی حکومت کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا مزریعظم شہباز شریف نے آرڈیو لیکس کے معاملے پر جی آئی ٹی بنانے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا لیکن پھر اچانک انہیں اس اجلاس کو منسوخ کرنا پڑا دراصل اسٹبر نے یہ اجلاس اس لیے بلایا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی اس اہم ترین بیچک میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ائر چیف، نیبل چیف، چیئرمین جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی سمیت دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان اور حکام اس میں شرکت کریں گے اس اجلاس کی فوٹیج اور ویڈیو ٹی وی چینلز پر چلوانے کے بعد اپنے درباریوں اور ہواریوں کے ذریعے پرابوگنڈا کیا جائے گا کہ آرڈیو لیگز کے معاملے پر سیول اور اسکری قیادت ایک پیج پر ہے ادارے حکومت کی پشت پر کھڑے ہیں اور ہم یہ آرڈیوز ریکارڈ کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے لیکن سوئی وہیں جا کر اٹک گئی کہ یہ لوگ سب اچھا دکھانے اور بتانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن سبھی جانتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہرگز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ این وقت پر امپورٹڈ حکومت کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملتوی بلکہ منسوخ کرنا پڑا اس اہم ترین میٹنگ کے منسوخ کرنے کی وجوہات بھی انتہائی دلچسپ سامنے آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وفاقی کابینہ کی مصروفیت کے باعث منسوخ کیا گیا کیا بھونڈا جواز تراشا گیا ہے کہ وزراء کی مصروفیت کے باعث یہ اہم ترین بیٹھک منسوخ کر دی گئی ہے اب بندہ اس ٹولے سے پوچھے کہ ملکی سلامتی اور سالمیت سے زیادہ اہم ترین کون سی مصروفیت ہوتی ہے جس میں یہ لوگ بیزی تھے لہٰذا اس اجلاس کو منسوخ کرنا پڑا سینئر صحافی صابر شاکر نے دعویٰ کیا کہ اجلاس اس لیے منسوخ کرنا پڑا کیونکہ اداروں نے حکومت کو کوئی لفت نہیں کرائی اور وہاں سے پیغام آیا کہ فیلحال اس اجلاس کو چھوڑیں ہم صورتحال کا جائزہ لے لیں پھر بات ہوگی ویسے بھی ہیکرز کے جس گروپ نے آڈیوز ڈارک ویگ پر فروت کے لیے پیش کی تھی انہوں نے جمعہ کو ان آڈیوز کی سیریز پبلک کرنے کا اعلان کر دیا ہے پوری فیرز جاری کر دی گئی ہے کہ کس کی کون سی آڈیوز جاری کی جائے گی باخبر ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان آڈیوز میں وزیر آزم اور وفاقی وزراء کی آپس میں کی جانے والی گفتگو حکمران ٹولے کی عمران خان سے متعلق کی جانے والی بات چیت خان کو کھڑے لائن لگانے کے لیے بنایا جانے والا پلان اور اپنے کیسز ماف کرانے سے متعلق بہت سی ایسی باتیں ہیں جو منظرام پر آگئی تو ملکی سیاست میں بھونچال بلکہ زلزلہ آ جائے گا صحافی کامران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منسوخ کیے جانے سے متعلق دو بہت ہی معنی خیز ٹوئیٹ کیا پہلے ٹوئیٹ میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان چیرمن جائنٹ چیف آف سٹاف اور انٹیلیجنس چیف جائزہ لیں کہ اپنے خلاف منی لانڈرنگ اور رشوت سمیت سنگین مقدمات ختم کرات ہوئی حکومتی لیڈرشپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ مستقل بیرون ملک رہائش برقرار رکھتی ہے تو پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ تو نہیں ہوگا دوستو کامران خان کا اگلا ٹوئیٹ اس سے بھی زیادہ فیصلہ کن تھا انہوں نے بتایا کہ ایک اہم شخصیت نے ان سے کہا تھا کہ میرے الفاظ لکھ لیں اگر جلد پاکستان کی سیاست سے اس گن کو صاف نہ کیا گیا تو مارشل لاکہ نفاظ بس چند قدم کی دوری پر ہے کامران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس اہم شخصیت کی اس بات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بہوتی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا اور یقینی طور پر اس بیٹھک میں معاملہ صرف آڈیو لیکس تک محدود نہیں رہے گا اب دیکھتے ہیں کہ آڈیو لیکس پر اٹھنے والا طوفان کہاں جا کر تھمتا ہے اور اس سارے تماشے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دعا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور مملکت خدادات اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین